نام سجاد علیہ السلام نے فضائل علی کے ایک لمبی قطع رمیان کا ہوتی اس شام کے مجمع میں کہ جہاں پر حضرت علیہ السلام کے خلاف پر روپا گھنڈا کیا گیا تھا جن کو حقیقت معلوم ہی نہیں تھی کہ حضرت علیہ السلام کون ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عوضہ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعائیم و صلی اللہ علیہ محمد و علیہ الطیبین الطاقرین ناظرین اکرام السلام علیکم ہم آپ حضرات کے خدمت میں حضرت امام سجاد علیہ السلام کا وہ عظیم شان خطبہ پیش کر رہے ہیں جو آپ نے دربار شام میں ارشاد فرمایا تھا یوں تو مجلسوں میں ذاکرین و خطبہ حضرات امام سجاد علیہ السلام کے خطبی کی طرف اشارہ کرتے ہیں لیکن مکمل طور پر امام سجاد علیہ السلام کا خطبہ بیان نہیں دیا جاتا ہم آپ حضرات کے خدمت میں حضرت امام سجاد علیہ السلام کے اس خطبے کا مکمل ترجمہ پیش کر رہے ہیں اس کی تفصیل اور وضاحت کیونکہ بہت گلانی ہو جائے گی لہٰذا صرف ترجمہ کے اوپر اور جہاں پہ بہت زیادہ وضاحت کی ضرورت ہوگی وہاں پر تھوڑی وضاحت بھی کریں گے حضرت امام سجاد علیہ السلام نے حمد الہی اور محمد و علیہ محمد پر دروب و سلام کے بعد اشارت فرمایا ایوہ الناس اے لوگو اوٹینا ستن وفضلنا وسب ہمیں چھے چیزیں خدا مند عالم نے ادا کی اور سات چیزوں پر فضیلت دی اوٹینا العلم والخلم والسماہت والفساہت والشجاہت والمحبت بی قلوب المومنین ہم کو خدا نے علم اطا کیا حلم و گردباری اطا کی ہمیں بخشش و سخاوت کرنا سکھایا ہمیں فساہت اطا کی ہمیں شجاہت اطا کی اور مومنین کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دی یہ چھے فضیلتیں ہیں جو امام سجاد علیہ السلام نے دربار شام میں ریان کی اور فرمایا وَفُضِلْنَا بِعَنَّا مِنَّا النَّبِي الْمُخْطَارَ مُحَمَّدَا اور ہمیں ساتھ چیزوں سے فضیلت دی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے ہیں وَمِنَّا صِدِّيق اور صدیق اکبر حضرت علیہ السلام ہم میں سے ہیں وَمِنَّا تَيَّار اور جعفرِ تَيَّار ہم میں سے ہیں وَمِنَّا عَسَدُ اللَّهِ وَعَسَدُ رَسُولِهِ اور شیرِ خدا اور شیرِ محمدِ مصطفیٰ ہم میں سے ہیں وَمِنَّا سِبْتَحَازِ الْمَّا اور اس امت کے نواسے ہم میں سے ہیں یعنی حسن حسین ہم میں سے ہیں مَنَعَرَفَنِي فَقَدَ عَرَفَنِي جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْنِي اَمْبَاتَهُ بِحَسَبِي وَنَسَبِي اور جو مجھے نہیں جانتا میں اس کو اپنا حسب و نسب بتا دیتا ہوں اور پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں اَيُّهَا نَاس اَنَبْنُو مَكَّةَ وَمِنَا اَنَبْنُو زَمْزَمَا وَسْصَفَا میں مَكَّة و مِنَا کا بیٹا ہوں میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں امام سجد علیہ السلام نے اپنے آپ کو مکہ و مِنَا زمزم و صفا کا بیٹا خرار دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ امام علیہ السلام یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم وہ حج کرنے والے نہیں ہیں جو ظاہری خانہ کعبہ کا تواف کر کے واپس آ جاتے ہیں بلکہ آمال حج ہمارے اندر اور ہمارے باطن میں سمایے ہوئے ہیں پورے وجود سے ہم آمال حج انجام دیتے ہیں جب انسان کو کسی چیز سے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے تو اپنے آپ کو اسی کی طرح مصبت دیتا ہے امام علیہ السلام کا لگاؤ خانہ کعبہ سے اتنا زیادہ تھا خدا بند علم کی ذات سے اتنا لگاؤ تھا کہ آپ نے متعطید حج باپ یادہ انجام دیئے اور بعد میں فرماتے ہیں میں اس بزرگ کا بیٹا ہوں جس نے حجرِ اسود کو اپنی عبا سے اٹھا کر اپنے مقام پر بسم کیا میں بہترین علم کا بیٹا ہوں میں اس عظیم ہستی کا بیٹا ہوں جس نے اعرام باندھا اور تواف کیا اور صحیح بجا لائے میں بہترین تواف کرنے والوں پر اور بہترین لبیک کہنے والوں کا بیٹا ہوں میں اس بزرگ ہستی کا بیٹا ہوں جو براق پر سوار ہو کر میراج پر گئے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جنہوں نے میراج کی شب مسجد الحرام سے مسجد الاخصہ کی طرف سیر کی میں اس ہستی کا بیٹا ہوں جن کو جبریل سطر المنتحہ تک لے گئے میں اس کا بیٹا ہوں جو زیادہ قریب ہوئے اور زیادہ قریب ہوئے تو وہ دو گمانیاں اس سے کم تر کے فاصلے پر تھے آبا قوسیٰ نبواتنا میں اس والا صفات کا بیٹا ہوں جنہوں نے آسمان کے فرشتوں کے ساتھ تمازدہ کی میں اس رسول کا بیٹا ہوں جس کو خدا بزرگ و بہتر نے وحی بھیجی میں محمد مصطفیٰ اور علی مرتضی کا بیٹا ہوں میں اس شخصیت کا بیٹا ہوں جس نے مشرقین اور اللہ کے نافرمانوں کی ناک خاک پر رگڑی یہاں تک کہ کفار و مشرقین نے دوحید کا قلبہ بڑا مسلمان ہوئے میں اس عظیم مجاہد کا بیٹا ہوں جنہوں نے حضرت کی رکاب میں دو تلواروں اور دو نیزوں سے جہاد کیا یعنی حضرت علیہ السلام نے دو نیزوں اور دو تلواروں سے جہاد کیا علماء نے بیان کیا ہے ایک وہ تلوار جس سے آپ جنگ لڑ رہے تھے اور جب آپ کی تلوار ٹوٹ گئی تو ذلفقار نازل ہوئی لا فتاہ الا علی لا صحف الا ذلفقار کی اسی چیز کی طرح اشارہ ہے تو آپ نے دو تلواروں سے جنگ کی یعنی حضرت علیہ السلام نے دو تلواروں سے جنگ کی اور آپ نے دو بار ہجرت کی اس سلسلے میں علماء اکرام نے بیان کیا ایک مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت اور دوسری ہجرت کے بارے میں مدینہ سے کوفے کی طرف ہجرت یا شیعہ ابو طالب کی طرف ہجرت کو بیان کیا ہے اور دو بار رسول اللہ کے ہاتھ پر بیان کی حضرت علیہ السلام نے پہلی برطبہ بیان رضوان سلح ردیدیہ کے موقع کے اوپر انجان دی اور دوسری بار فتح مکہ کے موقع پر بیان کی یہ آپ کا ایک امتیاز تھا میں اس کا بیٹھا ہوں کہ جنہوں نے رسول اللہ کے ہاتھ پر دو بار بیعت کی بدر و ہنین میں کفار کے خلاف شجانہ جہاد کیا اور لمحہ بھر بھی کفر اختیار نہیں کیا یہ اشارہ ہے بعض دگر اصحاب کے طرف جنہوں نے چالیس چالیس سال کے بعد اسلام کو مل کیا میں اس پیشواہ کا بیٹھا ہوں جو مومنین میں سب سے زیادہ نیک و سالے انبیاء علیہ السلام کے وارث ملہدین کا قلعہ کمہ کرنے والے مسلمانوں کے امیر مجاہدوں کے روشد چراغ عبادت کرنے والوں کی زینت خوف خدا سے گریہ امکا کرنے والوں کے تاج اللہ و اکبر اور سب سے زیادہ صبر و استقامت کرنے والے میرے دادا امیر المومنین وہ ہیں جن کو جبریل کی تعاید و حمایت اور بیکائل کی مدد و نسرت حاصل ہے یہ حضرت علیہ السلام کے فضائل اس دربار میں بیان کر رہے ہیں جہاں پر یزید کا باپ معاویہ حضرت علیہ السلام کو ناؤدو باللہ شب و شب کیا کرتا تھا اور اس نے شام میں حضرت علیہ السلام کے خلاف غلط پروپیگنڈر آئیج کا بکھ لی بات میں فرماتے ہیں میں مسلمانوں کی ناموس کے محافظ و باسدار کا بیٹا ہوں وہی جو مارقین یعنی جنگ نہروان میں دین سے خارج ہونے والے خوالج ناکسین بہمان شکم اور اہل جمل اور قاسطین یعنی سفین میں حضرت امیر المومنین کے خلاف صف آرہ ہونے والے اہل ستم کو خلاق کرنے والے ہیں یعنی میں اس کا بیٹا ہوں جس نے مارقین ناکسین اور قاسطین سے جنگ کی جنہوں نے اپنے نازم دشمنوں سے جنگ کی میں تمام اہل قریش میں سب سے افضل و برتر و قابل فقہ شخصیت کا بیٹا ہوں میں اولین مومن کا بیٹا ہوں جنہوں نے خدا اور رسول کی دعوت پر لبیک کہیں اور سابقین میں سے سب سے اول متجاوزین کو توڑ کر رکھنے والے اور مشرقین کو نیست و نابود کرنے والے تھے میں اس شخصیت کا بیٹا ہوں جو منافقین کے لیے اللہ کے پھینکے ہوئے تیر کی مانند عبادت گزاروں کی زبان حکمت دین خدا کے حامی اور یار و یاور اللہ کے ولی عمر حکمتِ الٰہیہ کا بوستان اور علومِ الٰہیہ کے حامل پہ وہ جوان مرد سخی حسین چہرہ رکھنے والے تمام نیکیوں اور اچھائیوں کو انجام دینے والے پاک و پاکیزہ طیب و طاہر مزرگوار اب تہی اللہ کی مشیعت پر بہت زیادہ راضی رہنے والے دشواریوں میں پیش قدم بلند حمد اور ارادہ کر کے حدف کو بہر صورت حاصل کرنے والے ہمیشہ روزہ رکھنے والے ہر برائی سے پاک بہت زیادہ نماز گزار اور بہت زیادہ قیام کرنے والے انہوں نے دشمنِ اسلام کی کمر توڑ کر رکھ دی اور کفر کی جماعتوں کا شیرازہ بکھیر دیا سب سے زیادہ صاحبِ جرد سب سے زیادہ صاحبِ قوت و شجاعت و حیبت کفار کے مقاملے میں شیرِ دلاور جب جنگ کے دوران نیزے آپس میں ٹکراتے تھے اور جب فرقین کی اگلی صفحے قریب ہو جاتی تھی تو وہ کفار کو چکے کے مند بیس دیتے تھے اللہ حافظ اور آنے کی طرح ان کو منتشر کر دیتے تھے وہ حجاز کے شیر اور اراد کے سید و آقا تھے جو مکی و مدنی خیفی و عبقی بدری و اہدی اور شجر و مہاجری ہیں جو تمام میدانوں میں حاضر رہے وہ سید العرب تھے میدانِ جنگ کے شیرِ دلاور اور دو مشعروں کے وارث اس امت کے سبتین یعنی حسن و حسین کے والد ہیں ہاں یہ میرے دادا آلی انہی علی طالب علیہ السلام اللہ حافظ نام سجاد علیہ السلام نے فضائلِ علی کے ایک لمبی قطعہ میان کر گئی شام کے مجمع میں کہ جہاں پر حضرت علیہ السلام حضرت علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا تھا جن کو حقیقت معلوم ہی نہیں تھی کہ حضرت علیہ السلام کون ہے مابیہ نے حضرت علیہ السلام کے خلاف بہت زیادہ اور غلط پروپیگنڈے رائش کر رکھے تھے اسی وجہ سے اگر موقع ملا ہے حضرت عبام سجاد علیہ السلام کو تو سب سے پہلے حضرت علیہ السلام کے فضائل بیان کی اور پھر عمام علیہ السلام فرماتے ہیں میں جناب فاطفہ زہرہ کا بیٹا ہوں میں سید نساء میں سید نسائل عالمین کا بیٹا ہوں میں خدیجت القمراء میں جناب خدیجت قمراء کا بیٹا ہوں میں اس حسین کا بیٹا ہوں کہ جو کربلا کے میدان میں قبل کر دیا گیا میں اس کا بیٹا ہوں جس کو اپنے خون میں نحلہ دیا گیا میں اس کا بیٹا ہوں جس کے اوپر رات کی تاریخیوں میں جنات نے گریا کیا میں اس کا بیٹا ہوں جس کے اوپر آسمان کے پرندوں نے گریا کیا اور امام علیہ السلام اسی طریقے سے انا انا کہہ کے کہ میں وہ ہوں میں وہ ہوں امام علیہ السلام بیان کرتے جاتے ہیں یہاں تک کہ حاضرین دھاڑے مار مار کر رونے لگے اس موقعوں پر یزید کو خوف محسوس ہوا کہ کہ یہ لوگ اس کے خلاف کھڑے نہ ہو جائیں اس کے خلاف بغاوت نہ کر دیں یادہ اس نے موزن کو حکم دیا کہ جا آزان کہے تاکہ وہ امام علیہ السلام کے خطبے کو قطع کر دیں موزن نے آزان کہنا شروع کی اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر امام علیہ السلام نے خطبہ روک لیا اور کلمات آزان کو دھرانے لگے اور جب موزن نے کہاش حدو اللہ الہ الا اللہ تو امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری کھال میرا گوش اور میرا خون سب اللہ کی مہدانیتی قبائی جاتا ہے تمہاری طرح ہمارا صرف لگ لگے زبانی نہیں ہے اور جب موزن نے کہا اشخدو انہ محمد الرسول اللہ تو ایک مرتبہ امام سجاد علیہ السلام نے اپنے سر سے امامہ اتارا اور موزن سے مخاطب ہو کے فرمایا اے موزن تمہیں اسی محمد کا واسطہ لمحے بھر کے لیے یہی نک جا تاکہ میں ایک بات کہتی اور پھر امام سجاد علیہ السلام یزین سے مخاطب ہوئے اور اس کو خطاب کرتے ہو فرمایا کہ اے یزید کیا محمد میرے نانا تھے یا تیرے نانا اور اگر تو یہ کہے کہ میرے نانا تھے تو تو جھوٹا ہے اور کافر ہو جائے گا اور اگر تو سمجھتا ہے کہ رسول خدا میرے نانا تھے تو پھر تو یہ بتا کہ تو نے ان کی اطرط اور اولاد کو کیوں قتل کیا اور تو نے نوازہ رسول حسین امن علی کو قتل کیوں کرایا اور ان کے خاندان کو اسیر کیا یہ ایسا سوال تھا جس کو سننے کے بعد یزید اور یزید کے درباریوں میں حلچل مچ گئی اور اس کے خلاف آوازیں بلد ہونے لگی کہ یزید تو تو یہ کہتا تھا کہ خارجی نے میرے خلاف بغاوت کی لیکن یہ تو نوازے رسول کو تو نے قتل کر دالا اللہ حالیہ یہ تیرے سامنے رسول کی نوازیاں ہیں جن کو تو نے اسیر بنا رکھا حضرت امام سجاد علیہ السلام کے اس خطبے سے یزید اور یزیدیوں کو رسوائی ہوئی اور اسی وقت سے یزید کے خلاف اقدامات شروع ہوئے لہذا امام سجاد علیہ السلام نے اس خطبے کے ذریعے سے امام حسین علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کو بچا لیا اس عظیم قربانی کو محفوظ کر دیا آخر میں ہم دعا کرتے ہیں خدا مند علم کی بارگاہ میں پروردگار واسطہ محمد وعال محمد کا ہمیں کربرا کو سمجھنے مرصد حسینی کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما ہمیں امام سجاد علیہ السلام کی طرح ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کی توفیق عنایت فرما ہمیں امام سجاد علیہ السلام کی طرح حق بیانی سے کام لینے کی توفیق عنایت فرما اپنا دھیان رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ